Hello YouTube and Welcome to Technical Alive YouTube Channel میرے نام ہے جنید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں Technical Alive YouTube Channel تو آج کس فیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے YouTube Channel کی Two Step Verification کو Own کیسے کر سکتے ہیں جو کہ YouTube Channel کی Monetization کو Apply کرتے ہیں وقت بہت ضروری سٹیپ ہوتا ہے Two Step Verification کو Own کرنا اور Two Step Verification کو Own کرنے سے آپ کا YouTube Channel Hack ہونے سے بھی بج جاتا ہے اس لئے YouTube نے یہ Policy نکال لیا کہ جب آپ Monetization کے لئے Apply کریں تو سب سے پہلے آپ کا Two Step Verification اور YouTube کا Criteria مکمل ہونا لازمی ہے اور Two Step Verification کو Own کرنے کا طریقہ میں آپ کو Laptop کی سکرین سے بتاؤں گا اور اس طریقے کو آپ اپنے Mobile اور iOS Device میں بھی Use کر سکتے ہیں تو Two Step Verification کو Own کرنے کا طریقہ جاننے کے لئے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کہیں سے بھی ویڈیو کو Skip یا Forward نہیں کرنا تو جلدی سے ویڈیو کو Like کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو Subscribe کر کے بیل کے ایکن کے پڑھوں گا دباکرہ پر Select کر لیں سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ابھینا ڈائمز آئے کے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو YouTube چینل کی Two Step Verification کو Own کرنے کا طریقہ آپ دوستوں کو بتانے کے لئے میں آج جھکا اپنے Laptop کی سکرین کے اوپر اور اس طریقے کو آپ اپنے Mobile اور iOS Device پر بھی Use کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے YouTube چینل کی Two Step Verification Own کرنے کے لئے Google Chrome Browser کو Open کرنا یہ ہر Mobile میں ہر Laptop میں ہوتا ہے یہاں آپ کسی بھی Browser سے Open کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر Google Chrome کو Open کر لیتا ہوں اور Google Chrome کو Open کرنے کے بعد میں یہاں پر YouTube.com سرچ کر لیتا ہوں اور YouTube.com کو Open کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس چینل سے Login کرنے جس کی آپ Two Step Verification Own کرنا چاہتے ہیں تو ہم Open کرنے کے بعد اپنے چینل کے Logo پر جو آپ کو Nukar پر دکھائی دیتا ہے یہاں پر ہم نے Click کرنے اور یہاں پر Click کرنے کے بعد آپ نے View Your Channel کے Option پر Click کرنے اور یہاں پر Click کرنے کے بعد آپ کا Basically Channel کا Customization Open ہو جائے گا اگر آپ Mobile سے ہیں تو آپ نے YouTube Studio کو Open کرنے میں یہاں پر Laptop سے ہوں تو Customize Channel کے Option پر میں Click کر دیتا ہوں اور یہاں پر Click کرنے کے بعد آپ کا YouTube Studio یہ Open ہو جائے گا یہاں پر اسے Open کرنے کے بعد آپ نے Earn جو آپ کو Dollar Sign دکھائے دیتا ہے آپ نے یہاں پر Click کرنے اور Dollar Sign آپ کو Mobile پر بھی دکھائے دے جائے گا اور Laptop پر Easily دکھائے دے گا تو اسے Open کرنے کے بعد اس پر Click کرنے کے بعد آپ نے Scroll Down کرنے Scroll Down کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر Complete Two Step Verification کا Option دکھائے دے رہا ہے یہاں پر آپ نے Two Step Verification پر Click کرنے Turn On کے Option پر Click کرنے کے بعد آپ نے Continue کے Option پر Click کرنے Continue کے Option پر Click کرنے کے بعد یہاں آپ کو اگلے Step پر لے جائے گا اور اگلے Step پر آنے کے بعد آپ وہ کہہ رہے کہ آپ اپنے YouTube Channel کا Password add کریں اور میں نے یہاں پر اپنے YouTube Channel کا Password add کر لی ہے آپ بھی کر لی جائے گا اگر آپ کو نہیں پتا کہ youtube channel کا password کیا رکھا تھا آپ نے تو آپ forget کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اس topic پر ویڈیو بنائی ہوئے کہ youtube channel کا password کیسے پتا کریں اور کیسے اسے youtube channel کے password کو change کریں تو اس ویڈیو کا link میں آپ کو اسی ویڈیو کی description میں دے دوں گا تو یہاں پر اتنے password add کرنے اور password add کرنے کے بعد next کے option پر click کر دینا ہے اور next option پر click کرنے کے بعد یہ آپ کو اگلے step پر لے جائے گا next step پر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر two step verification کو own کر لینا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے تو اپنا phone number add کریں اگر آپ نے اپنے channel کو secure کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے پہلے اپنی country کو select کرنا ہے یہاں پر جیسے کہ میں اپنی country پاکستان سے ہوں تو میں یہاں پر اپنا پاکستان country کو select کر لیتا ہوں پاکستان country کو select کرنے کے بعد میں اپنا number یہاں پر add کر لیتا ہوں اور number add کرنے کے بعد simply آپ نے next option پر click کرنے اور next option پر click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اسے done کر دینا ہے اور done کے option پر click کرنے کے بعد آپ کے phone number کے اوپر ایک OTP code آئے گا جس کو آپ کو یہاں پر add کرنا ہوگا تو میں یہاں پر اپنا OTP code بھی add کر لیتا ہوں and by the way پاکستان میں OTP codes آنا شروع ہو گئے ہیں تو اپنے OTP code add کرنے کے بعد verify کر دینا ہے اور آپ کا یہاں پر two step verification بھی on ہو گیا اور آپ کا number بھی یہاں پر add ہو گیا اور یہاں پر ہم اسے turn on کے option پر click کر کے اپنے two step verification کو on کر لیتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا two step verification on ہو چکا ہے اور number بھی verified ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں back اور back جانے کے بعد یہاں پر اپنے youtube studio میں آ جاتے ہیں اور creative studio پر جانے کے بعد ہم اپنا یہاں پر two step verification check کر لیتے ہیں کہ وہ green ہوا ہے یا نہیں ہوا یہاں پر آنے کے بعد ہم checking کر دے ہیں اپنی two step verification on ہوئی ہے یا نہیں آنے کے option پر ہم click کرتے ہیں آنے کے option پر آنے کے بعد اپنی کیا کرنے ہے یہاں پر scroll down کرنے ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی two step verification channel کی on ہو چکی ہے آپ اس طرح سے easy steps میں اپنی two step verification کو easily on کر سکتے ہیں اور یہی آج کے ماری ویڈیو کا topic تھا اگر آپ کے مہنے میں youtube سے related کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے کمن بکس میں کمن کر کے بتا سکتے ہیں فیلحال کے لئے سے فیت نہیں please do like, share and subscribe this channel ملتے ہیں next کسی ویڈیو میں کسی نئے topic کے ساتھ تب تب کے لئے اپنا خیار رکھیں دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ